دوست نے جرمی سے کوئی سوال بجوائے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں بجوائیں بتائیں سورت نمل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے سرداروں کو ملکہ سباہ کا تخت لانے کو کہا پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا جبکہ وہ پہلے ہی ان کی مطیب بن کر ان کے پاس آنے کے لئے تیار تھی اور تحفے بھی بھیجے تھے دوسرا سوال یہ ہے کہ ملکہ سباہ کا تخت لانے کے لئے پہلے ہیں ایک سوال جو ملکہ سباہ کی طرف سے تحفے آئے تھے وہ ایک قسم کی رشوت تھی یہ بتانے کے لئے کہ ہم بہت امیر ہیں اور آپ یہ فتحات کا سلسلہ ہمارا بند کر دیں اس وجہ سے اس نے یہ بھیجے تھے تحفے حضرت سلیمان رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان تحفوں پہ خوش ہو رہی ہو جو خوزتہ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے اور جہاں تک تخت کا تعلق ہے اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ وہی تخت اٹھا کے یہاں لے آؤ حضرت سلیمان نے جب ملکہ سباہ سے پوچھا کہ کیا یہ تخت وہی ہے جس تمہارا تخت ہے تو کانہو ہوا یہ جواب دیا اس نے کہ ویس وہ تو نہیں ہے مگر ایسا بنا ہوا ہے گویا جیسے میرا تخت دیکھ کے کسی نے بنایا ہوا ہے تو تخت اٹھا کے کوئی نہیں لائے گیا تھا اس جیسا تخت بنایا گیا تھا اس لئے حضرت سلیمان نے اپنے کاریگروں کو یہ حکم دیا تھا کہ نکیرو لہا اس کا جو تخت ہے عرشہ اس کا جو عرشہ ہے وہ اس کے لئے عام کر دو یعنی ایسا بنا دو تم بھی ایسا تخت کہ وہ ناز نہ کرے کہ صرف میرے پاس ایسا تخت ہے بلکہ اس جیسا اور بھی تخت ہو ٹھیک ہے